بانگلہ دیشی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس پیرس سے ڈھاکہ پہنچ گئے بانگلہ دیش کی عبوری حکومت آج حلف اٹھائے گی عبوری حکومت کی حل برداری کی تقریب رات آٹھ پجے ہوگی بانگلہ دیش کی عبوری حکومت ابتدائی طور پر بندرہ ارکان پر مشتمل ہوگی ڈھاکہ پہنچنے پر ڈاکٹر محمد یونس کا پرتبہ استقبال کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تلبہ نے بانگلہ دیش کو بچا لیا ہے سب کو مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہوگا انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنانا ہوگی بانگلہ دیش کے برطرف میجر جنرل زیاو الحسن کو بنگلہ دیش سے دبائی فراد ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا تیارے سے حراست میں لے کر ڈھاکہ چھاؤنی منتقل کیا گیا میجر جنرل زیاو الحسن مصطافی وزیراعظم حسینہ واجد کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا خوشی نہیں مجبوری ہے غریب آدمی مہنگائی کے چکی میں پس گیا خدا کرے آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ثابت ہو وزیراعظم شہبہ شریف کا اچلام آباد میں قومی علماء و مشاہف کانفرنس سے خطاب بولے آرمی چیف کی گفتگو ہم سب کے لیے مشلے رہا ہے سپاس الار ملک کے بہترین مفاد میں کام کر رہے ہیں آج قوم کو پہلے سے زیادہ جکچہتی اور اتحاد کی ضرورت ہے حکومت اور آئین ایداروں کے درمیان قریبی تعاون ہے سوشل میڈیا پر حقائق کو مس کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کا بازار گرم ہے ہمیں دشمنوں کو پہچ تاننا ہے ان کا مقابلہ کرنا ہے کانفرنس میں آرمی چیف جنرل آسی مریر اور مل بھر سے تمام مقاتب فکر کے علباء کرام کی شرکت الیکشن ترمیمی بل بقائدہ الیکشن ایکٹ بن گیا صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل دوہزار چوبیس پر دسخط کر دیے الیکشن کمیشن ایکٹ کا غزت نوٹفکیشن جاری پارلیمنٹ نے دو روز قبل ایکٹ کی منظوری دی تھی پی ٹی آئی نے اگلے ہی روز ایکٹ کو سپریم کورٹ پر چیلنج کر دیا تھا منڈیٹ چور بزراء الیکشن ایکٹ کے کالے قانون کا دفاع کر رہے ہیں دھڑن تختہ شیخ حسینہ کا ہوا عوثان ننگلی کے خطا ہو گئے مشیر اطلاعات خیبر پخمخاب ریسٹر سیف کی وفاقی حکومت پر تنقید کہا جالی فارم سنتالیس والی سرکار کا خاتمہ قریب ہے منڈیٹ چور سرکار پی ٹی آئی کی عوامی طاقت سے خائف ہے بانی پی ٹی آئی جیل سے بھی ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں شریف خاندان دیل کر کے فرار ہو گئے تھے بانی پی ٹی آئی جیل سے بھی عوام کی حقیقی ترجمانی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے فوٹیجز دکھائی جائیں آپ نے تسلیم کیا کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاز کا کہا تھا راہنمہ مسلم لگ نون جاوید لطیف کی نیوز کانفرنس کہا شیخ خرشید کہتے تھے مار دو مر جاؤ چھوڑیں گے نہیں جی ایچ کیو پر حملے کی بقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کہتی ہے نو مائی کے ناکام بغاوت کا ماسٹر مائنڈ ڈٹائی سے مشروط معافی مانگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی نے جی ایچ کیو پر حملے کا خود اعتراف کیا تھا فوجی تنصیبات اور حساس ادارے کے دفاتے پر حملوں کے ویڈیوز موجود ہیں سندھ حکومت نے وفاق کے ساتھ مسائل کے حل کے لیے صدر مملکت سے مدد مانگ لی صدر آصیف علی زرداری سے صوبائی وزیر طوانائی و ترقیات تی ناصر حسین شاہ کی ملاقات صدر نے وفاق سے متعلق تمام صوبوں کے مسائل کے حل میں کردار جاری رکھنے کا آسم دوہرائی آصیف علی زرداری نے کہا طوانائی کے موجودہ بہران میں سولر انرجی پر انحصار بڑھانا ہوگا وزیر داخلہ محسن اکوی اور گورنر خیبر پختنخواہ فیصل کریم کنٹی کی ملاقات خیبر پختنخواہ کی مجموع صورتحال امن و آمہ اور قرم کے واقعات پر تبادلہ خیال وزیر داخلہ اور گورنر خیبر پختنخواہ کا قرم کے واقعات پر سخت تشویش کا اظہار ایسے واقعات کے صدیباب کے لیے کسیر الجہتی مشترکہ حکمت عملی تردیم دینے پر اتفاق محسن اکوی کی خیبر پختنخواہ میں قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کہا خیبر پختنخواہ میں امن و آمان کا قیام حکومت کی اولین ترجیح ہے اسلام آباد اور رامل پنڈی میں موصلت ہر بارش نالہ لئی میں پانی کی ستا خطرناک حد تک چھو کر نیچے آگئی کٹاریاں کے مقام پر بائیس اور گوال منڈی کے مقام پر انیس فٹ تک پانی ریکرڈ ہوا اب لیول سولہ فٹ تک پہنچ چکا نالہ لئی میں لڑکا ڈوب گیا ریسکیو ٹیموں کا سرچ آپریشن جاری مستلسل بارش سے راول پنڈی کے نشیب علاقے زیرہ کئی علاقوں میں پانی گھروں میں بھی داخل رینج روڈ، شالی ویلی، جان کالونی، چک جلال دین زیادہ متاثر ہوئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش حسن سکوائر، لیاکت آباد اور گلچن اکبال، رزبیا، گولی مار اور دیگر علاقوں میں بادل بر سے موسم خوشگوار ہو گیا خیبر پختنخواہ اور بلوچستان میں بارشوں سے سلابی صورتحال ندی نالوں میں تغیانی سے راستے بند سوابی کے گاؤن دو بیان میں سلابی ریلہ گھروں میں داخل بچے خاتون سمیت سار افراد پھنس گئے پاکستان کا سب سے بڑا گلیشئر، مبلتروں کے پگھلاو میں تیزی، دریائے شگر میں تغیانی تین مقامات پر شہرہ کے ٹو دریا برد ہو گئی نشیبی لاکھے زریاب، وارٹر جینرل، درخت، کھڑی فصلے اور باغات شدید متاثر صوبائی حکومت اور ذمہ دار ادارے بند دریام سے غائب، ادھر زیارت میں مول ڈیلے ایکشن ڈیم ٹوٹنے سے زندرہ سمیت کئی لاکھوں میں پانی داخل ہو گیا لنک روڈ زندرہ بہ جانے سے دس دہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا